اور اب کچھ بات موسم کی ملکی مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرچ، کراچی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، حیدر آباد، نوری آباد اور ٹنڈو الائیار میں تیز ہوائیں، مختلف حادثات میں خاتون اور دو بچے جامحق، متعدد زخمی، بجلی کا نظام درہم برہم، ترپار کر سانگر ودین، عمرکور، نوابشاہ سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے، نیک میں موسمیات کی آج بھی سن جنوبی پنجاب اور جنوبی خ سیبر پختونخواہ میں چند ایک مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، گدشتہ روز سب سے زیادہ بارش میرپور خاص میں اٹھالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی، کراچی کے علاقے سرطانی ٹانو میں بائیس، شہید بین ازیر آباد میں گیارہ جبکہ پنجاب کے علاقے جوہر آباد میں انیس میلی میٹر بارش ہوئی، سبی، جائے کب آباد، آدون، آکنڈی، مہنجداروں اور لاکانہ میں گرمی کی شدت برقرار شہریوں کی بارش کے لیے دعائے لاہور میں موسم کے تیور بدلنے لگے، ہوایاں چلنے سے گرمی کی شدت میں بھی کمی آگئی ہے، موسم کی صورتحال اور لاہور میں لوڈ شرنگ کے حوالے سے کیاپ ڈیٹس میں بات کرتے ہیں، انس زفرنہ میں جوائن کیا ہے، انس تو موسم اور لوڈ شرنگ مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے؟ لاہور میں مونسون ہواوں کی انٹری ہو چکی ہے، گوشتہ روز سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں ہوایں چلنے سے شہر کے موسم کی مزاج میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور شہر میں گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، لاہور کا موسم مطلعہ اس وقت جزوی طور پر عبر آلود ہے اور حفظ کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور شہر کا جو موجودہ ٹیمپریچر ہے وہ انتیس ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ آج شہر کا ٹیمپ سابق لاہور میں آج بارش بھی ہو سکتی ہے دوسری جانب شہر کا موسم تبدیل ہونے کے باوجود بھی لیسکو کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ایرانی اور غیر ایرانی لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ آ چکے ہیں مین کنال لوڈ سے ملحقہ علاقے ہیں دھرم پورا مصطفہ باد آمیر ٹاؤن نئی عبادی اور دیگر علاقے ہر بنس پورا کے وہاں پر گدشتہ شب سے ہی بجلی نئی ہے جس کی وجہ شہروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک علاقہ ایسا ہے نئی عبادی جہاں پر بارہ بجے سے رات ایک ٹرانسفرمر خراب ہوا تھا اور ابھی تک اس کی بجلی بہار نہیں کی جس کی وجہ سے شہری کافی جادہ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں جی